دوستو دو بندل دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں آج ہم نے یہ بنانا شروع کر دی ہے چھت کے اوپر یہ جیسا کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بکیوں کی چھتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج خود ہی اس کے اوپر کام کریں اور اس کو مکمل کیا جائے عبداللہ بھائی جو ہیں وہ ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں نور بھائی ابھی آپ کو سب کا تعرف بھی کراتے ہیں عبداللہ بھائی پہلے یہ چھتے دکھائیں جو ما شاہ اللہ سے ہم نے مکمل کیا ہے یہ جس کندر بھائی ہیں یہ مائے سیلف عبداللہ دکھائیں جی میں دوستو کو چھتے دکھاؤں جو ہم نے آج مکمل کیا ہے جی یہ دیکھیں جی دوستو یہ جناب ہم نے خود اس کے اوپر لینٹر ڈالا ہے سارا چھتے کے اوپر یہ اتنی سی رہ گئی ہے اس کو مکمل کر کے تو پھر یہ ہمارا جو ہم یہ کمرے بنا رہے ہیں بکریوں کے لیے یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے بھائی جان یہ بھی آج اوپر آئے ہوئے ہیں نیچے گرنے لگے تھے پھر میں نے انہوں کو بڑی مشکل سے اور آج اللہ کے فضل سے دوب بھی نکلائی ہے الحمدللہ ما شاہ اللہ وہ دیکھیں سورج یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ بڑے عرصے بعد دوب نکلی ہے اور ہمارے جو پرندے ہیں مرگی ہیں جو ہیں وہ بڑی خوش ہیں تو دوار کے اوپر کھڑے ہیں اس طرف بھی جو ہے وہ خطرناک جگہ ہے اور سنگل دوبار ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے اور یہ ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھے گی ہوں کیسا زبردستہ اور بہترین جی جب مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آجی اے سونے آجی اے سونے آجی اے سونے آجی اے سونے آجی اے یہ جی جناب فائنل ٹچنگ ہو رہی ہے یہ جناب ہماری چھت مکمل ہو گئی ہے وہ ادھر جا کے ہماری پھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اب سبوں مزید پھٹیاں لائیں گے وہاں پہ لگائیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اس کو پکا کریں گے یہ جی ہماری فائنل ٹچنگ ہے اس کے اوپر بعد میں ڈلے گا شاپر شاپر ڈلنے کے بعد یہ ہو جائے گی ہماری چھت مکمل باقی اس ڈیرے کو پھر انشاءاللہ ہم پرپر ساف ستھرا کریں گے یہ جی ہم نے جو انٹیں یہاں لگائی ہے یہ دوار مضبوط ہو گئی ہے عبداللہ بھائی لگے ہمیں یہ ہم نے مسالہ ذرا پتلا اس لیے بنایا ہے کہ ذرا یہ انٹوں کی درزوں میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اور یہ پکی ہو جائیں انٹیں یہ سیمٹ کے بار لگائے ہیں ایک ایک بار ابھی مستری اور مزدوروں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی ورڈنگ سیکھ گئے ہیں تھنڈ نلو آلی ہیں ارسلان علی تھنڈ نلو آلی چل ٹھیک ہے اوکے ابھی ہم برڈز کی نا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ان کے موہ پہ نا دانے سے بن گئے ہوئے اس کے لیے ایک میڈیسن یوز ہوتی ہے جس کا نام ہے پنکی تو یہ بھلا بھائی سب کو لگائیں گے یہ فیس پہ نا چھوٹے 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 دانے بن جاتے ہیں ان کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے نا یہ پنکی لگانا پڑتی ہے شاپر اس لیے ہاتھ پہ لگایا ہوگا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ بڑا ڈار پہتا ہے پھر اتر گا نہیں آتوں سے اتر جاتا ہے پر ایک دو دن لیتا ہے ایک دو دن لیتا ہے اس لیے یہ شاپر لگایا ہوگا ہے کہ چلو ہاتھ جو ہیں وہ بچے رہے ہیں ان کے جو دانے ہیں فیس کے اوپر بن رہے ہیں یہ کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے ماتا ہوگا ہے ماتا اس ڈیزیز کا نام ہے پھلے گا نہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے یہ کتنے دن میں ختم ہو جائیں گے وائرل ڈیزیز ہے تو یہ تو اب بھاگیا ٹیک ہو گیا یہ تین چار پان دن لے گا کوئر کرنے گا کیا نہیں کریں یہ تو سارا چیڑا جو ہے نا آنکھیں برد ہو جاتے ہیں جس لوگوں نے سیل مرگ رکھے ہیں یا دیسی مرگ رکھے ہیں اور اگر آپ کے جانوروں کو اس طرح فیس پہ دانے بن جائیں تو اس کا علاج یہ ہی ہے کہ آپ نے پنکی یہ کسی بھی پنسار سے ملتی ہے پنسار سٹور سے لیں تھوڑا ایسا پانی ڈال لیں اور اس کے ادر یہ پنکی ڈال دیں یہ اس طرح کے کلر میں ہو جائے گی اور پھر آپ اپنے جانوروں کو لگا سکتے ہیں ہم تو یہ شاپر میں اور پھر وہ روئی رکھی رہی ہے اس وجہ سے یہ پنکی لگانے کے بعد آپ نے ان کے چہرے کے اوپر پولی فیکس کریم لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ پولی فیکس کریم ہے اور میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے اور ساتھ یہ بتائیں یہ ہاتھ ہی ہے نہیں نہیں یہ ذرا ٹیلی مٹھی ہے یہ ہماری ایک مرگی ہے ذرا ٹیلی مٹھی ہوئی ہے اس کو ابھی ہم پینا ڈال دینے لگیں ہیں یہ ہماری مرگی ہے اور اس کو تھوڑی سی نا سردی اس نے ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس کو سردی لگ رہی ہے تو یہ پینا ڈال کی گولی اس کو کھلا دیں گے یہ افتاد علی نکلا دی ہے گولی یہ اندر لے گی وہ گولی اب اس کو ہم پنجرے کے اندر بند کر دیں گے تاکہ یہ ریسٹ کرے اور صبح تاکہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اب یہ چوزے جن کو وہ چہرے پہ لگائی ہے ہم نے پینکی پینکی ان کو اب یہ عبداللہ بھئی یہ کس چیز کا ٹونک ہے یہ پینسلین ہے یہ بھی دکھا دیں فوٹو تاکہ جو دوست دیکھ رہے ہیں جانوروں کو مسئلہ ہو تو وہ یہ لا کے لگا سکیں ایک منٹ ایک منٹ دکھائیے گا اس کو اس کا نام یہ یہ پولی فیکس میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا یہ مکس کر دیئے دیکھیں یہ اب بھی یہ ہم اس کے جو چوزے ہیں نا جن کو لگائی تھی ہم نے میڈیسن ان کے فیس پہ اپلائی کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہمارے یہ جانور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انتہائی اس کو نہیں ہے دوسرے والی لے گیا ہو نا جن کو پنکی لگائی ہے علی لگتا ہے علی کو بھی سردی لگی ہو یہ علی کو بھی پنکی لگانی پڑے گی کیوں علی کہ ٹھیک ہو تم یہ طریقہ کہا رہا ہے پنکی بنانے کے بعد اپنا میڈیسن سوری پولی فیکس اور ساتھ کون سی تھی پینسلین مکس کر کے تو یہ ان کے فیس پہ لگا رہی ہیں یہ دانیں یہ دیکھیں یہ دانیں بنے ہوئے ہیں اب اس کا نقصان یہ ہے اگر ہم اس کی وقت پہ ٹریٹمنٹ نہ کرتے تو ان کے یہ جو دانیں یہ بڑے ہو جانے تھے اور فیس پہ کافی زیادہ بڑھتے جانے تھے اور یہ دانوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جانی تھی پھر ان کو نظر نہیں آنا تھا اور انہوں نے کچھ کھانا پینا نہیں تھا جب کھانا پینا نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر جوزہ جو ہے وہ مر سکتا ہے آپ کا خدا نخواستہ تو اس لئے یہ وقت پہ ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیوں استاد علی کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں آج آپ چپ چپ ہیں کیا بات ہے آپ کو آج نظلہ ذکان بخار تو نہیں ہو گیا شرما کیوں رہے علی یار یہ ویڈیو آپ کی بنا رہا ہوں آپ کو چاہنے والے دیکھیں گے ویڈیو اور وہ پھر اس میں تمہیں کوئی نہیں چاہتا نہیں یہ جب ویڈیوز تمہاری بانکے جائیں گی پھر تمہیں بہت چاہیں گے کیوں بھائی علی یہ جناب بڑا کانشیس ہے مرگوں کے معاملے میں اور اس کو بہت زیادہ کریز اور بہت زیادہ شوق ہے ہے جی آپ کو طریقہ کار بتا دی ہے یہ بنی پڑی ہے میڈیسن یہ آپ نے اپلائی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جو جانور ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہے جی گھڑ گھڑ کے اندر اجوین ہے تو یہ اب ہم دے رہے ہیں بڑے مرگوں کو تاکہ یہ بھی سردی سے محفوظ رہے ہیں عبداللہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ آدمیدار ہے ہاں سردی کے لئے اچھا نہیں لگے گی اس سے سردی نہیں لگے گی اور جو اس کا مرگوں کا ڈائجیسیف سسٹم ہے وہ اس سے بہتر رہے گا سردی میں دیتے ہیں یا گرمی میں بھی آپ یہ دے سکتے ہیں عبداللہ بھائی مطلب ہفتے میں آپ کتنی دفعہ دیتے ہیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے یہ نسخہ اپنے جانوروں کو لازمی دینا ہے تاکہ آپ کے مرگ سردی سے محفوظ رہے سردی جو ہے وہ چلیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے لیکن آج کل تو ذہمت بنی ہوئی ہے انسانوں کے لئے بھی جانوروں کے لئے بھی پرندوں کے لئے بھی سب کے لئے سارے مرگوں کو دے دیئے ہیں اور ان کو اپنے اپنے کیج میں بند کر دیا ہے تو صبح تک انشاءاللہ یہ بلکل ایسے ایکٹیو اور فریش تک انشاءاللہ